بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پالک والے پراتھے کا طریقہ کہ کس طریقے سے ہم گھر میں بہت زبردست قسم کا ایسا پراتھا بنا سکتے ہیں اور وہ بھی صرف دو مین انگریڈینٹس کے ساتھ ہم اتنا ڈلیشیس پراتھا کیسے بنائیں گے اس کی ریسپی چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے پالک کی جسے ہم نے دھوکے اچھے سے صاف کر کے کٹ کر لیا ہے ہم نے اس کو کٹ کے رکھ لیا ہے یہ پالک ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھری گرین چلی اور تھری ہی گارلک کلوپ ہم اس کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں اور اسے بلینڈ کریں گے تاکہ اس کی سمودی بان جائے جسے ہم آٹا گون دیں گے تو ہم نے جگ میں کر لیا جی مکس ڈال کے اس کو پانی کے ساتھ مکس کر لیا ہے تاکہ اس کو بلینڈ ہونے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں ہماری سمودی ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اس کو ایک برتن میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں اور ہم تیار کرتے ہیں جی اب ہم اپنا آٹا آٹا لیا میں نے تقریبا 300 گرام اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ کا اور بیکنگ پاورڈر ہے وان ٹی سپون کے اکارڈنگ اور ہم اس طریقے سے یہ جو سمودی ہے اسے اس میں ایڈ کرتے رہیں گے آٹے میں گریجوالی اور اسے اس طریقے سے ہم گون دیں گے ہمیں ایک دفعہ سارا پانی نہیں ایڈ کرنا ہم آہستہ آہستہ پانی ڈال دے جائیں گے اور ہٹے کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ایسی یونیک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں ہم نے آٹا اتنا گوند لیا ہے کہ سارا کٹھا ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر راک دیتے ہیں دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے تو اس کا سیکنڈ پارٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ آٹا ابھی ریڈی نہیں ہوا تو یہ دیکھئے جس میں بیکنگ پاورڈر تھا تو آٹا ایک سائز آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے پھول گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک چمچ بھر کے اس میں ڈالیں گے گھی یا آئل جو بھی آپ کیکنگ آئل یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یا دیسی گھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے جی گھی اور اسے اس طریقے سے کرتے ہوئے جیسے ہم پیزا بڈو بناتے ہیں یا پراتھے کارٹا بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اسے اس طرح کرتے ہوئے گوند لیا اور آٹا ہمارا ہو گیا جی ریڈی اب ہم اسے ڈھک کے راک دیں گے فریج کے اندر آدھا پونہ گھنٹہ اس کے بعد ہمارا یہ آٹا جو ہے پراتھا بنانے کے بالکل ریڈ لیے تیار ہوگا اب ہم ایک چٹنی بنا رہے ہیں جی یہ میں نے ایک کیوب لیا ہے جو میں نے فریز کیا ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی اور تین سے چار چمچ میں نے لیا ہیں دہی کے اور اس کو ہم کریں گے مکس پراتھے کے ساتھ کھانے کے لیے یہ چٹنی بہت ہی امیزنگ بہت ڈیلیشیس ہے تو یہ میں نے چٹنی ریڈی کر لی ہے تو آپ میری ویڈیوز کو اگر پسند کریں تو اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم نے بنانا شروع کیا ہے جی اب اپنا پراتھا آٹھا میں لے ہیں یہ نکال گے اور اس کی بناؤں گی میں لوئیاں پیڑے یعنی آپ اپنی مرضی اور ضرورت کے اکارڈنگ چھوٹے بڑے سائز کے پیڑے بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم اپنا پیڑا ریڈی کریں گے ایک پراتھا میں بناؤں گی بالدار اور ایک دوسرا تو دونوں ہی پراتھے بہت زبردست بندے ہیں آپ دیکھئے گا ریسیپی کو اچھے سے تو دونوں بنانا ایزی اگر آپ کو لگے کہ لچھے دار پراتھا بنانا آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہے تو ویسے یہ ایزی ایسٹ ریسیپی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہیں تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہے جی ایک چمچ کے قریب گھی اور اسے اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے پورے پراتھے کے اوپر اور اوپر ہم نے ڈسٹ کیا ہے خوش کٹا اور اس طرح نائف یا کوئی بھی آپ سپون بھی لے سکتے ہیں فوق بھی لے سکتے ہیں اس کی مدد سے اس کو ہم کٹ لگا کے اس طرح رول کریں گے رول کرنے کے بعد ہم اس کو فنگر کے اوپر لے پیٹ کے جیسے پراتھے کا پیڑا جو ہے تیار کیا جاتا ہے وہ ہم نے کر لیا یہ دیکھیں اس کی لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور یہ بالکل انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گی جب یہ پراتھا بن کے ریڈی ہوگا تو چلیے ہم اس کو اب بھیلنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو خیال رہے کہ ہم اس پیڑے کو اب رولنگ پین یعنی بھیلن کی مدد سے نہیں بھیلیں گے ہم اسے فرش کے اوپر رکھ لیں گے اپنی سرفیس کے اوپر اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سپریڈ کرتے ہوئے پھیلائیں گے تھوڑا سا پیشنس ضرور چاہیے اس کو بڑا پھیلانے کے لئے لیکن یہ کہ اس طرح اس کی لیئرز بہت پرامیننٹ ہوتی ہیں اگر آپ بھیلنگ یوز کریں گے تو لیئرز ختم ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں پراتھا ہمارا ہو گیا ہے جتنا ہم نے اس کا سائز کرنا تھا اور ہمارا پین گرم ہے ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے پراتھا بہت تھوڑے سی انگریڈنٹس کے ساتھ بہت ہیڈ ڈلیشس قسم کی یہ ریسپی ہے جو آپ کی عام روٹین کے پراتھے کو چینج کرتے گی تو ہم نے اس کے اوپر کیا ہے جی گھی اپلائے گھی کے ساتھ پراتھے کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے فلیپ کیا اس کی سائیڈ کو تاکہ دونوں سائیڈیں برابر برابر پکیں اس طرح کرتے ہوئے اسے ہم ساری سائیڈوں سے پکانے کے لئے رول کرتے رہیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم رہے گا اگر ہم ہائی فلیم کر دیں گے تو پراتھا اندر سے کچھا رہے گا اور باہر سے جل جائے گا تو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت گولڈن کلر اس کے اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی اس کی لیئرز کتنی پرامیننٹ ہیں اور یہ ایک ایک لیئر جو ہے اس کی بہت کلیر ہے اور بہت زبردست لگتا ہے ایسا پراتھا کانے میں یہ دیکھیں جی امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ کا کوئی بھی اس میں فیڈبیک ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں ضرور لکھئے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی کی نمدوں کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ ہم نے جو چٹنی بنائی تھی اس کے ساتھ ہم پراتھے کو سرب کرنے والے ہیں اور یہ چٹنی بنانے کی ریسپی بھی میں علاق سے بھی شیئر کر دوں گی تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ بس ایک کیوب نکالیں اور ڈال کے اپنے دہی میں تو اس چٹنی کو ریڈی کر لیں تو یہ جی بہت دلیشیس قسم کا ہمارا میل ریڈی ہو گیا ہے برک فاسٹ اب ہم نے یہ جو پراتھا ہے یہ دوسری طرح سے بنایا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو